اسلام علیکم والیکم اسلام اسلام علیکم والیکم اسلام آج کی ہماری کہانی ہے ہاں ہاں میسا wants to introduce somebody میسا نے کسی کا تعرف کرانا ہے ہاں جی کون ہے بانی لف بانی لف کون ہے بانی بانی کہاں ہے بہائی جی behind me right here یہ رہ one of me many 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 snugglies from all over the world here we have بانی لف hi hello everybody بانی لف کی آواز کیسی ہے squeak 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 here we go آج کی ہماری ہے کہانی بیر بھوٹی بیر بھوٹی بیر بھوٹی کسے کہتے ہیں little insects little insects چھوٹی کیڑیاں اس طرح کی کیڑے یہ دیکھیں چھوٹے 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 لال کیڑے حظر آ رہے ہیں یہ دیکھیں اوکے اور یہ کہانی پیش آتی ہے یہاں یہ کیسی جگہ ہے یہ کیسی جگہ ہے یہ کیا سمنبر ہے نئی یہ باغ ہے نئی یہ سہرہ ہے جی جی سہرہ ہے سہرہ کہتے ہیں کس کو ڈیزرٹ کو کہانی شروع کرتے ہیں let's begin the story زین کے تایا جان سہرہ تھر کے شہر مٹھی میں رہتے تھے مٹھی is a little town in a place called تھر تھر is very close to کراچی اس بار گرمیوں کی چھوٹیوں میں اس کے امی اببو نے مٹھی جانے کا پروگرام بنا لیا کیا مطلب امہ اببہ and زین decided to go to مٹھی for the summer vacation زین تو یہ سن کر بہت ہی خوش ہوا he got so happy پھر ایک دن one day وہ صبح صویرے اپنے اببو اور امی کے ہمراہ ہمراہ means together with his امی and اببو مٹھی کے سفر پر روانہ ہو گئے کیسے گئے یہ لوگ مٹھی کیا موٹر سائیکل پہ گئے کیا موٹر سائیکل پہ گئے نہیں گاڑی پہ گئے نہیں کس پہ گئے بس پہ گئے بس پہ گئے جی دوپہر کو بس سے اترے اور تایا جان کے گھر پہنچ گئے زین کا ایک کزن تھا اس کا نام تھا فرحان 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 زین کا تایازاد بھائی تھا اور اس کا ہم عمر تھا they were the same age زین کو یہ جگہ بہت اچھی لگی مگر یہاں کرمی بہت تھی اوف it was so hot it was so hot لیکن next day کیا ہوا next day کیا ہوا یہ دیکھیں it rained it rained and you know سہرہ میں بارش بہت کم ہوتی ہے and the people get so happy when it rains because they can cool off them yes that's so right ایک دن صبح صبح بادل آئے اور خوب بارش ہوئی بارش کی آواز کیسی ہوتی ہے اسی دن سب گھر والے سہرا کی سہر کے لیے نکل گئے because they were so happy انہوں نے اپنے ساتھ کھانے پینے کی بہت سی چیزیں بھی لے so they were planning on having a picnic سہرا پہنچ کر تو زین ہیراان رہ گیا ہیراان کیا ہوتا ہے ہیراان رہ گیا سہرا سہرا ہر طرف ریت ہی ریت کے تیلے دکھائی دے رہے ہر ہر طرف کیا دکھائی دے رہا تھا سین سین دون what is this یہ کیا ہے یہ ہم نے کل والی سٹوری میں بھی پڑھا تھا یاد یہ کیا ہے یہ جھومپڑیاں ہیں جھومپڑی یہاں لوگوں کے جھومپڑے بھی مختلف انداز کے بنے ہوئے تھے مقامی زبان میں ان جھومپڑیوں کو چورہ کہا جاتا ہے یہ گول اور بہت خوبصورت تھے سہرا میں بارش بہت کم ہوتی ہے اس لیے بارش کے وقت لوگ خوشیہ مناتے ہیں when it rains in the desert everybody celebrates right کیونکہ پانی بارش ایک نیمت ہے اس کی وجہ سے چیزیں اکھتی ہیں چیزیں کھلتی ہیں ہماری پیاس بھی بھجتی ہیں what happened to the animals when it rains in the desert پی پانی پیتے ہیں پرندے پرندے پانی پرندے پانی پانی تایا جان نے بتایا کہ سہرہ میں بہار کا موسم برسات میں ہی ہوتا ہے زین نے اس جگہ مور بھی دیکھے جو اس موسم میں بہت خوش تھے this is when things harvest also when flowers bloom at the time when rain falls and زین had never seen these things before so he really enjoyed seeing everybody he saw peacocks for the first time also فرہان اور زین کی بہت اچھی دوستی ہو گئی کیا ہو گئی فرہان اور زین they spent such a good time together in the desert and they become friends they became good friends and then what happened what is this یہ کیا ہے little soft no eating bite یہ زین ہے زین اور فرہان تہلنے نکلتے ہیں تو انہیں یہ چھوٹی 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 ریڈ کیڑے نظر آتے ہیں لال رن کے کیڑے they saw red ants that never bite people because they like it when they touch people because they don't bite anything they call me sand اس لیے بھی کیونکہ یہ بہت نرم ہوتے ہیں نرم just like مخمل مخمل میرے and starfishes are really smooth and soft starfishes are also smooth and soft بیر بھوٹیز are also smooth and soft فرہان نے کہا آو بیر بھوٹیاں تلاش کرتے ہیں زین نے تو یہ نام پہلی دفعہ سنا ہاں he didn't know what بیر بھوٹی were تھوڑی دیر بعد اسے رید میں چھوٹا سا نرام اور نازک سرخ رنگ کا کیڑا دکھائی دیا he was so curious and so intrigued he got hurt from the egg he did you said ow no no I didn't say ow I just said he was just so intrigued like he was so surprised you said ow okay I said I must have said ow but I'm sorry I didn't mean that they got hurt مخمل کے خوبصورت کپڑے کی ترہ like velvet فرہان نے بتایا کہ یہی بیر بھوٹی ہے زین this is بیر بھوٹی they got so happy look at them they're looking at all the insects in the race اور ان کو اٹھا رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے and دیکھو کتنا brave ہے زین اور فرہان دونوں کتنے brave ہیں کہ they're reaching out for them پہلے تو زین کو ڈر لگا لیکن جیسے ہی اس نے اس کیڑے کو چھوا اسے ایک خوبصورت اور نرم سا احساس ہوا فرہان نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی شیشی کی بوتل نکالی ہو what did he take out of his pocket what میسہ تھوڑی سی اپنی بنی لب کے ساتھ گفتگو کر رہی ہے excuse me what did فرہان take out of his pocket a jar a jar فرہان نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی شیشی کی بوتل نکالی اس میں تھوڑی سی ریتھ ڈالی اور چند بھیر بھوٹیاں تلاش کر کے اس میں ڈالی چند بھوٹی سی شیشی کی بھوٹی سی شیشی کی بھوٹی سی شیشیailing واہو how many did they collect they collect all of them ویڈالی پھر زین نے بھی اس کی مدد کی یہ دیکھرین زین نے کیسے مدد کی اس کی اس نے بھیر بھوٹی بہت اچھے لگی وہ چاہتا تھا کہ بیر بھوٹی کو اپنے ساتھ شہر لے جائے تاکہ وہ اپنے سکول کے دوستوں کو دکھا سکے کچھ دیر بعد تایا جان بھی انہیں تلاش کرتے ہوئے آپ پہنچیں انہوں نے زین کو بیر بھوٹی سے کھیلتے ہوئے دیکھا تو بتایا کہ بیر بھوٹی کو دو اور نام ہیں ایک نام ہے سرخ مخملی کیڑا یعنی ریڈ سرخ is another name for red لال سرخ ریڈ لال سرخ ریڈ اور دوسرا نام ہے برساتی کیڑا what is برسات برسات is also بارش برساتی کیڑے کو کہتے ہیں بیر بھوٹی اچھا جی اب کیا ہوا یہ برسات کے بعد ریڈ سے نکل آتی ہے اب تایا جان جو ہے وہ بیر بھوٹی کے بارے میں زین اور فرہان کو educate کر رہے ہیں باتا رہے ہیں کہ یہ ریڈ سے نکل آتی ہے اس کی اصل خوبصورتی اس کا سرخ گہرا رنگ اور مخمل کی طرح کا نرم و نازل جسم ہے بیر بھوٹی کی ایک اور قسم بھی ہے وہ اس کی قزن ہے فرہان کی طرح what is بیر بھوٹی's cousin's name do you know what is بیر بھوٹی's cousin's name ladybug ladybug جو کہ لال ہوتی ہے اور اس کے بھی کالے کالے dots ہوتے ہیں اس کے اوپر وہ بھی بہت خوبصورت ہوتی ہے so they are cousins okay عام طور پر بیر بھوٹی جسامت میں چھوٹی مکڑی جتنی ہوتی ہے what's a مکڑی مکڑی اور مکھی remember that کہانی مکڑی is spider 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 اور بیر بھوٹی کا سائز ایک جتنا ہی ہوتا ہے اور بیر بھوٹی کی کتنی ٹانگیں ہوتی ہیں کتنی ٹانگیں ہوتی ہیں ten no ایک ایک دو تین چار پانچ اور چھے کتنی ٹانگیں ہوتی ہیں چھے چھے ٹانگیں ہوتی ہیں can you count in Urdu ایک ایک چھے ٹانگیں ہوتی ہے they eat yes یہ ریت ہی کھاتی ہیں اور ریت میں ہی رہتی ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی ریت ان کو محصر ہے یہ دیکھو سب تایا جان زین فرہان تینوں ہاتھ لگا دیئے ہیں بیر بھوٹیوں کو would you touch بیر بھوٹی no why because I'm scared of that really yeah okay بیر بھوٹی کا تیل دوائیوں میں بھی استعمال ہوتا ہے یاد ہے ہم نے وہ سٹوری پڑی تھی جس میں لومڑی کا تیل چاہیے تھا ہیرن کی ٹانگ سہی کرنے کے لیے what does that mean لومڑی کی ٹانگ یاد ہے وہ سٹوری لومڑی and ہیرن والی yeah hmm اس میں کیا چاہیے تھا ہیرن کی ٹانگ ٹھیک کرنے کے لیے by putting the oil yes so that's exactly how بیر بھوٹی کا بھی تیل جو ہے وہ دوائیوں میں استعمال ہوتا ہے زین یہ سب چیزیں دیکھ کر اور تایا جان کی ساری information کہانی سن کے بہت ہی حیران ہوا اور اسے احساس ہوا کہ مدر نیچر کتنی وسیع ہے اور کتنی amazing چیزیں ہیں ہمارے نیچر میں اور ہمارے آس پاس اور بے شک یہی ہے کہ ہم اللہ تعالی کی کن کن نعمتوں کو جھٹلائیں گے that's the end of the story ہم اگر اپنے آس پاس اور سے دیکھیں تو ہمیں بہت سے میرکل نظر آتے ہیں نیچر میں یہی کہانی بیر بھوٹی بیر بھوٹی بیر بھوٹی بیر بھوٹی